خبر آپ تک پہنچائیں گے کم سن ملازمہ پر تشدد کا کیس اسلام آباد کی ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی جانب سے جج کی اہلیہ سومی آسم کی زمانت خارج کر دی گئی ہے عدالت نے ملزمہ سومی آسم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے اپڈیٹس اب تک پہنچا رہے ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ کم سن ملازمہ پر تشدد کا کیس اسلام آباد کی رسٹرکٹ انساشن کورٹ کی جانب سے جج کی اہلیہ سومی آسم کی زمانت خارج کر دی گئی ہے عدالت نے ملزمہ سومی آسم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس حاصل کر لیں گے ادریس ابباسی ہمارے ساتھ معجود ہیں ادریس بتائیے گا جی بالکل دیکھیں کہ یہ جو کم سن بچی رزوانہ تھی اس پر تشدد کیا گیا اس کیس میں سیول جیج آسم حفیظ کی اہلیہ جو سومیہ حفیظ ملزمہ تھی ان کی عدالت میں زمانت خارج کر دی ہے اور ایڈیشن سیشن جو ڈیوٹی جیج فاروق فرید تھے انہوں نے سومیہ حفیظ کی زمانت خارج کی ہے اور عدالت سے ہی پوری گرفتار کرنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا ہے جو ملزمہ سومیہ آسم جو ہے وہ زمبوری زمانت پر تھی اور اس کی آج سمات جو ہے وہ فاروق فرید کی عدالت میں تھی تاہم وہاں پر آج جو ہے وہ افتوین دلائل جو ہے وہ پروسیکیوٹر کی جانب سے بھی دیئے گئے اور ساتھ ہی ان کی اہلیہ جو وکیل ملزمہ تھے ان کی بھی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیئے گئے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ سرہ سر ایک بے بنیاد کیس بنایا جا رہا ہے اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں تشدد کرنے سے متعلق کوئی بھی جیس ہے وہ وکیل ملزمہ ہیں سمیہ آسم انہوں نے نہیں تھی یہ تاہم جو میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے کچھ حوالات جو ہے وہ عدالت میں پیش کی گئے تاہم جو پروسیکیوٹر تھے وکاس حرال ان کی جانب سے جو ہے وہ زمانت مسترج کا جو خارج کرنے کی استضا کی گئی تھی کہ ملزمہ سے جو ہے وہ پیش سے جو ہے مزید تفصیل کرنی ہے جس پر اب عدالت میں ان کی زمانت جو ہے وہ خارج کر دی ہے اور ان کو جو ہے فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے جی چیک ہے بہت شکریہ عدری سباسی تمام تفصیلات کے لئے